ایک بار پھر آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کے وزیر خارجہ ہندوستان کے دورے پر آ رہے ہیں چار اور پانچ مائے کو یہ بڑی خبر اس وقت کی ہم آپ کو بتا رہے ہیں ایسیو اجلاس میں شرکت کریں گے بلاول بھٹو جی ہاں چار اور پانچ مائے کو دورہ کریں گے بلاول بھٹو زرداری ہندوستان کا ایسیو اجلاس میں وہ شرکت کریں گے گوہا میں یہ جلاس ہونے والا ہے اور اس اجلاس پر پوری دنیا کی نظریں ہیں پاکستان کے موجودہ حالات اور ایسے میں ہندوستان کے ساتھ رشتوں کو لے کر کس طرح کی باتیں ہوں گی جب بلاول بھٹو ہندوستان میں وزیر کریں گے ایسیو کے اجلاس میں اور وزیر خارجہ ہندوستان جیشنکر کے ساتھ کیا کچھ ملاقات ہوگی کیا باتچیت ہوگی دونوں والے کے بیچ اور پاکستان کے موجودہ حالات خود پاکستان کے لیے بہت مشکل دور سے گزر رہا ہے پاکستان کافی مسائل سے دو چار ہیں اور صرف پاکستان میں وہاں کے عوام بھی بہت برے دور سے اس وقت گزر رہے ہیں تو ایسے میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو ہندوستان کے ساتھ کیسے رشتوں کو دیکھتے ہیں آگے یہ آنے والے وقت میں دیکھا جائے گا چار اور پانچ کو جب یہ وزر کریں گے ہندوستان کی بلاول بھٹو گواہ کے اس اجلاس میں وہ شریک ہوں گے کیا کچھ باتیں ہوں گی دونوں ممالک کے بیچ وہ اپنے موقع کیسے رکھتے ہیں اور پاکستان ہندوستان کے ساتھ کیسے تعلقات کو آگے رکھتا ہے یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہوں گی اور اس اجلاس پر نظر ہوگی اشاری دنیا کے بیرنالقوامی سطح پر بھی بیرس کی نظر ہوگی کہ ہندوستان اور پاکستان کے بیچ موجودہ رشتے موجودہ حالات اور تین سو ستر کے ختم کرنے کے بعد کشمیر میں جس طرح کے حالات ہیں اور کشمیر میں معامل پر پورے حالات کو ہندوستان نے لیا کہ کوشش کامیاب رہی ہندوستانی سرکار کی تے تین سو ستر کے ہٹنے کے بعد جب کشمیر میں حالات پوری طرح سے معامل پر ہیں اور ایک نیا کشمیر نظر آ رہا ہے اس کے بعد جس طرح سے پاکستان نے اپنا رویہ دکھایا اور جو حالات رہیں اس کے باوجود ہندوستان کا وزٹ کریں گے جیو 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 جلاس میں وہ شرکت کریں گے اس میں کیا یہ بوڈی لینگویج ہوگی کیا وہ چاہتے ہیں ہندوستان سے اور کس طرح کے رشتے کیونکہ موجودہ حالات میں پاکستان جس دور سے گزر رہا ہے ایسے حالات میں جب وہ ہندوستان پہنچیں گے تو ہندوستان کے ساتھ کیا کچھ باتچیت ہوگی یہ بہت ہی اہم ہے اور خود اور سب سے اہم یہ ہے کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو خود ہندوستان کی وہ وزید کرنے ہیں جلاس میں شرکت کریں گے یہ بہت اہم ہے تو بڑی خبر ایک بار پھر ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ پاکستان کے وزیر خارجہ ہندوستان کا دورہ کرنے والے ہیں چار اور پانچ مائی کو بلاول بھٹو زرداری ہندوستان کا دورہ کریں گے ایسیو جلاس میں بھی وہ شرک ہوں گے گواہ میں ہونے والے اس جلاس میں بلاول بھٹو زرداری شرکت کرنے والے ہیں فورن منسٹر بلاول بھٹو زرداری ہندوستان کا دورہ کرنے والے ہیں ایسیو جلاس میں وہ شرک ہوں گے چار اور پانچ مائی کو بلاول بھٹو زرداری دورہ کریں گے ہندوستان کا دو دن کے دورے پر وہ ہندوستان میں ہوں گے چار اور پانچ مائی کو ایسیو جلاس میں وہ شرکت کریں گے گواہ میں جلاس ہونے والا ہے ہندوستان اسے جلاس کی صداد کر رہا ہے تو ایسے میں تمام مالک اسیو سے جڑے جلاس میں شرکت کر رہے ہیں ایسے میں پاکستان کے وزیر خارجہ خود اسے جلاس میں شرکت کے لیے پہنچ رہے ہیں چار اور پانچ مائی کو بلاول بھٹو ہندوستان بہوں گے آپ کو دعا دیں تین سو ستر کی منسوقی کے بعد اپنی نویت کا یہ پہلا دورہ ہے دو ہزار سترہ میں بڑی خبر اس وقت کی تین سو ستر کے منسوقی کے بعد وزیر خارجہ پاکستان کا اپنی نویت کا یہ پہلا دورہ ہے ایسیو جلاس میں شرکت کریں گے بلاول بھٹو چار اور پانچ مائی کو ہندوستان میں ہوں گے وزیر خارجہ پاکستان بلاول بھٹو زرداری گوہ میں یہ جلاس ہونے والا ہے اور اہم بات یہ ہے کہ تین سو ستر کی منسوقی کے بعد اپنی نویت کا یہ پہلا دورہ ہے اور ہمارے رماندر شائلندر بانگو بھی ہمارے ساتھ جھڑ چکے ہیں شائلندر یہ بہت اہم چیز ہے کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو خود جو ہے فارن منسٹر وہ شرکت کر رہے ہیں کیسے دیکھتے ہیں اس پورے باہل کو تین سو ستر کی منسوقی کے بعد پاکستان کے وزیر خارجہ کا یہ پہلا دورہ ہے بلکل یہ بہت مہتپورن دورہ ہوگا کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی ایکٹیو کی میٹنگز ہوئی ہیں تو اپیشل نیول پر ریپیزنیشن رہا ہے لیکن خاص طور سے دوہزار انیس کے بعد پانچ اگرس دوہزار انیس کے بعد پاکستان اور بھارت کے رشتوں میں کافی جرعاوٹ دیکھی گئی ہے یوں کہیں کہ لویس لیول پر آگے ہم گئے ہیں کوئی انٹریکشن ابھی نہیں ہو رہا ہے دونہ دیشو کے بیچ میں لیکن یہ پہلا بڑا ایک وزیت ہونے والا ہے جہاں پر پاکستان کی ویریش منتری سمیٹ میں شامل ہونے کے لیے اگلے مہینے وہ آنے والے ہیں اور وہاں پر سمیٹ میں تمام ویریش منتریوں کی بیٹک ہوگی جس میں آجکشتہ ویریش منتری ہے جائشنگر کریں گے دیکھنے دو تین ایسے اہم بندو ہیں جن پر آ آ جیان دینے کی بات ہے کہ سمیٹ جو ہو رہا ہے وہ تب ہو رہا ہے کہ جب بھارت سمیٹ کو بھی چیئر کر رہا ہے جی ٹوٹی کے ساتھ ساتھ میں اور اسی بیچ آ آ آ اس بیٹک کے دوران اس بات پر بھی نظر رہے گی کہ ایسی بیٹکوں کے دوران جو بالیٹرل میٹنگز ہوتی ہیں جی ٹوٹی ملاقاتے ہوتی ہیں اس میں کیا بھارت اور پاکستان کی میٹنگ ہوگی یا نہیں اس کو لے کے ابھی کلیٹی نہیں ہے کیونکہ بہت انیشل لیول پر یہ بات سامنے آئی ہے اب تک یہ کلیر نہیں تھا کہ پاکستان کی طرح سے کیا وہاں کے ویریش منتری آئیں گے یا نہیں لیکن اب کنفرمیشن کو پاکستان کی ویریش منتری نے کر دیا ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ بھارت اور پاکستان دونوں ہی ایسیو دیشوں ایسیو کے سادے سے دیش بن چکے ہیں دوہزاد سترہ میں اور اس کے بعد اب بھارت اس کی ایڈکشتہ پلال کر رہا ہے اور وہیں یہ بھی اہم بات ہے کہ اس سال جولائی کے مہینے میں ڈلی میں ایسیو کی مین جو سمیٹ لیول میٹنگ ہوگی وہ ہونے جا رہی ہے تو یہ انڈکیشن ہے کہ اگر بلاول بٹو آتے ہیں اگلے مہینے بھارت تو ایسیو میں شہباز شریف کے لیے بھی راستہ کھل جائے گا کہ بطور پردان منتری وہ ایسیو کی بیٹھک میں شامل ہونے کے لیے بھارت آ سکتے ہیں اس بات کے اب امکانات بڑھ گئے ہیں اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو یہ میٹنگ ہوگی وہ تب ہو رہی ہے کہ جو پاکستان میں انٹرزل کرائچز بڑے ہوئے ہیں وہاں میں مہنگائی کی مار ہے تو ایسیو میں پاکستان کا رویہ کے رہے تھا میٹنگ کے دوران وہ بھی دیکھنا دلچسپ ہوگا جی جس طرح سے خود اب فورم منسٹر پہنچ رہے ہیں بلاول بٹو جب ڈیریکٹلی وہ خود آ رہے ہیں تو ایک رویہ میں کسی حد تک آپ کو نہیں لگتا کہ وہ خود شرکت کر رہے ہیں ورنہ ہوتا یہ کہ کسی نمائندوں کو وہ بھیج دیتے دیکھیں یہ بلکہ دلچسپ بات ہے کیونکہ پاکستان صدر صدیش ہے اور ملٹی نیٹرل ایونٹس کے لیے اس طرح کی وزٹ ہوتی رہتی ہیں حالانکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی تک پاکستان کی طرف سے جیسے کہ آپ نے بھی بتایا کہ دوہزر انیت پانچ اگرس کے بعد سے کوئی بھی پولٹیکل لیول پہ وزٹ نہیں ہوا ہے نہ پاکستان کی طرف سے نہ بھارت کی طرف سے ایکشنجز بلکل نہیں ہوا ہیں یہ پہلا ایسا موقع ہوگا جہاں پر پاکستان کی ویلیش منتری پہلی بار پانچ اگرس دوزر انیس کے بعد بھارت آ رہے ہیں بل ہی وہ سمیٹ میں شامل ہونے کے لیے بھارت آ رہے ہیں لیکن ان کا وزٹ اپنے آپ میں ہی ہونا ایک بڑی بات ہوگی وہی اگر آپ کو یاد دلا دے گی پچھلے سال جب بھارت یونسٹی میں چیئر کر رہا تھا تو اس وقت بلاول بھٹو نے پردان منتری موڈی کو لے کر کچھ ٹپنیاں کی تھی جس کو لے کر کافی ویروت بھی ہوا تھا بھارت میں بھی ویروت ہوا تھا اور یہ ٹپنیاں کو بہت سیریسلی لیا گیا تھا اور اسے تہینے کہیں رشتوں کو اور نقصان ہوا تھا لیکن اب یہ دیکھنا جب بلناول بھٹو بھارت آتے ہیں گوا جاتے ہیں تو ایسے میں کیا ان کی پر بھارتل میٹنگ ہوتی ہے نہیں یا وہ ایک طرح کے بیان اپنا سامنے رکھتے ہیں ان تمام چیزوں پر پہل رہے گی حالانکہ یہ بھارتلار رشتوں کے لیے یہ بہت بڑی خبر ہے کہ پاکستان کی وزیش منتری بھارت دورے پر دو دنوں کے لیے آئیں گے اور ان کے ساتھ ڈیلیگیشن بھی ساتھ میں ہوگا تو نظر فیلال یہ رہے گی کہ ایک سمیٹ کے دوران اگر کوئی بائی لیٹرال ہوتا ہے تو وہ ایک شروعات ہو سکتی ہے رشتوں کو لے کر لیکن اہم بات یہ کہ پاکستان میں اس سال الیکشنز ہونے والے ہیں اس سال کے آخر میں تو اتنی حد تک پاکستان آگے بڑھے گا بارستر باچیت کرنے کے لیے دوستی بڑھانے کے لیے رشتوں کو نومل کرنے کے لیے یہ بھی دیکھنے والی بات شیلندر جس طرح سے یہ خود آرہے ہیں ڈیلیگیشن ہوگا بائی لیٹرال میٹنگ ہوگی یہ تو جب وہ پہنچیں گے چار اور پانچ میں کوئی یہ دیکھنے کو ملے گا لیکن پاکستان کے جو سیاسی اور معاشی حالات ہیں نومکل کنڈیشن اس وقت وہاں کے عوام پریشان حال ہیں ایسے میں پاکستان کے لیے ایک بہتر موقع ہے ہندوستان کے ساتھ جو ہے اپنی رشتوں کو صدارنے کا کیا لگتا ہے دیکھیں یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ پانچ از دوزر انیس کے بعد پاکستان نے بھارت کے ساتھ ٹریڈ کو پوری طرح سے بند کر دیا تھا یہ پاکستان کے طرح سے اٹھایا گیا تھا اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے پاکستان میں پچھل سال بہنگر بھار آئی تھی اور کافی نقصان ہوا تھا پاکستان میں فصلوں کو بھی اور وہاں کی ایکانومی کو بھی اور اب پاکستان جوج رہا ہے ایکانومی کرائسس سے خاص طور سے جو وہاں پر آئین ایس کے لون کو لے کر ابھی لگتر کوشش جاری ہے اب دیکھ ان کو نہیں مل پایا ہے تو ایسے میں اگر وہ یہاں آتے ہیں اور اگر پہل ہوتی ہے پاکستان کے طرف سے ظاہر طور پر بھارت بھی یہ صاف کر چکا ہے کہ رشتوں کو صلحانے کے لیے پاکستان کو کرنی ہوگی اور صحیح ماحول بنانا ہوگا آپ کو یہ بھی یاد دلا دیں کہ ابھی کل ہی رکشہ منتری راجنات سنگھ نے جب ایڈریس کیا تھا کمانڈر کانفرنس کو اس دوران بھی رونے کار ہے کہ ویسٹرون بارڈر سے پروکسی وار آج بھی جاری ہے یعنی کہ جو چنوٹ بھارت کی آتنگوات کو لے کر ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے تو ظاہر طور پر یہ مدہ رہے گا اور ایسٹیو کی میٹنگ میں آتنگوات کا مدہ ہمیشہ سے رہتا ہے تو ظاہر طور پر مانا یہ بھی جا رہا ہے کہ اس میٹنگ میں دوران مارت اپنی چندہ پھر ظاہر کسرتا ہے آتنگوات کی مدہ کو لے کر بلکل بہت بہت شکریہ شلندر اس سے باتشیت کے لیے بہرحال اس میٹنگ پر سب کی نظریں ہوں گی پاکستان کے وزر خارجہ خود ہندوستان آرہے ہیں بلاول بھٹو دو رضا اجلاس میں یہاں پر چار اور پانچ مائی کو شرکت کریں گے گوہ کے اجلاس میں اور آپ کو دعا دیں کہ تین سو ستر کی منسوخی کے بعد اپنی نویت کا یہ پہلا دورہ ہے تین سو ستر کی منسوخی کے بعد سیاسی سطح کا اس طرح کا یہ پہلا دورہ ہے تو دوہزار سترہ میں پاکستان اور پاکستان ہندوستان پاکستان بنے تھے ایسیو کے ممبر کیا ایسیو اجلاس کے دوران ہندو پاک کے درمیان ہو سکتے ہیں دو طرف ہم مذاکرات یہ اہم ہیں جس طرح کی مذاکرات ہوں گے جو کچھ بات چیت ہوگی اس کے بعد ہی ہندوستان اور پاکستان کے رشتوں کی جو ہے بات آگے بڑھ سکتی ہے اس بلٹن میں فیلحالت نہیں آدھاب بات آگے بڑھ سکتےarsh ڈو حُّڌ